ڈاکٹر صاحب میرے پیڑ میں ہر وقت گیس بری رہتی ہے اور میرا سانس بھی بہت تنگی سے آتا ہے اور میں خود کی ڈکار لیتا ہوں جس سے کچھ افاقہ ہوتا ہے پیڑ میں درد ہے رنگ درد بھی رہنے لگ پڑا ہے کبز دوائی کھالوں تو وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہے دوائی کا اثر ختم ہوتے ہی پھر زبردست کبز ہو جاتی ہے بہت عدویات ڈاکٹروں سے لے چکا ہوں افاقہ نہیں ہوتا عمر 54 سال میرے محترم بھائیو کھانا پکانے کا طریقہ اور کھانا کھانے کا طریقہ یہ صحیح کر لو زندگی میں کبھی گیس نہیں ہو سکتی دیکھو میرے محترم بھائیو اگر آپ ایک لکمے کو بتیس بار چبائیں گے تو بتاؤ کبھی آپ کو گیس ہو سکتی ہے کبھی گیس ہو سکتی ہے جب بتیس بار چباؤ گے یہ دانت اللہ نے کتنے بنائے ہیں یہ چار طرح کے دانت ہیں آٹھ دانت ہیں ایک نوک والے جس کا کام ہے کھانے کو کٹنا آٹھ دانت ہے دو نوک والے جس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا آٹھ دانت ہے تین نوک والے جس کا کام ہے کھانے کو چیرنا اور آٹھ دانت ہے چار نوک والے جس کا کام ہے کھانے کو پیسنا دانتوں کا کام تھا کھانے کو کٹنا پھاڑنا چیرنا پیسنا اور دانت بنے کیلچیم کی طرح پتھر کی طرح مضبوط پھر یہاں پہ حکیم لکمان کے ایک نصیحت آپ کو بتاتا ہوں حکیم لکمان اپنے بیٹے کو کہا کرتے تھے بیٹا دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا جو دانتوں کا کام آنتوں سے لے گا وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اور سچ بتاؤ ہم سب دانتوں کا کام کسے لیتے ہیں جو بندہ ایک لکمے کو 32 بار چبائے گا بتاؤ اس کا میدہ اس کو دعائیں دے گا کہ نہیں دے گا اور جب کھانا موں میں پانی بن گیا تو کبھی گیس بنے گی اور اس کے ساتھ ایک بات اور یاد رکھنا میرے محترم بھائیو گیس پتہ ہی کب بنتی ہے گیس اس وقت بنتی ہے جب کھانا آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کا دماغ کہیں اور پہنچ ہوتا ہے سمپل سا سمجھئے گا آپ کسی شخص کے پاس ملنے کے لیے لہور سے باہر سے جاتے ہو آپ اس کو اپنی بات بتا رہے ہو وہ اس بندے کا دھیان ہے موبائل کے اوپر ہو چھوڑو موبائل چھوڑو وہ قرآن پڑھ رہا ہو آپ بات کرو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے اچھا لگے گا یعنی وہ آپ کی بات سنتا آپ کے دل میں کیا آئے گا کہ یار کتنا احمق ہے میں اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہوں وہ اس سے کئی گناہ زیادہ کھانے کو اس وقت غصہ آتا ہے وہ آتا ہے آپ کا بدن بننے کھانا کیا بننے آتا ہے یہ پانی نہیں ہے یہ پانی نہیں ہے یہ میری زندگی ہے یہ کیا ہے یہ جب میرے بدن میں جائے گا تو بتاؤ پانی بنے گا کہ شرافت بنے گا یہ جب میرے اندر چلا گیا کوئی اس کو پانی گئے گا یہ کیا بن گیا جو کھانا آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کا دیان موبائل پہ ہوتا ہے آپ کا دیان ٹی وی میں ہوتا ہے یا آپ کا برین کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے تو میرے محترم بھائی اس کھانے کو غصہ آتا ہے اس کھانے کو اس کھانے کو غصہ آتا ہے کہ میں آیا تھا اس کو طاقت دینے قوت دینے اس کو سمجھ دینے شعور دینے یہ کھانا میرے محترم بھائی ہمارے اندر برداشت کس سے آتی ہے حوصلہ کس سے آتا ہے صبر کس سے آتا ہے یہ طاقت جورت کس سے آتی ہے کھانے سے اور کھانے کے وقت تمہارا دھیان کا ہوتا ہے کھانے کے وقت مارا دھیان کا ہوتا ہے پھر یہ کھانا کہتا ہے یا اللہ ایک دفعہ مجھے اس کے اندر جانے دے پھر میں اس کو بتاؤں گا اور آج میرے محترم بھائیو یہ جتنے لوگوں کے پیٹ خراب ہے میدے خراب ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کھانے کو دھیان حکیم لکمان کی پھر ایک بات بتاتا ہوں حکیم لکمان فرماتے ہیں میں نے ستر ہزار مریضوں کا علاج کیا ستر ہزار مریضوں کا دو چیزوں سے دو چیزوں سے دو چیزوں سے عزت اور محبت عزت اور محبت میرے محترم بھائیو عزت کسے کہتے ہیں عزت کہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اس سے بڑھ کے اس کو وہ مقام دینا عزت کا مطلب کیا ہے جس کا جو مقام ہے اس سے بڑھ کے اس کو مقام دینا میرے محترم بھائیو پانی کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دو کھانے کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام جب کھانا آئے موبائل بند ٹی وی بند دماغ کی ونڈو بند کھانے کے وقت صرف کیا کریں گے اور ایک نسخہ بتا دیتا ہوں میرے محترم بھائیے جب کھانا آئے تو صرف کھانے کی تریف کرو صرف کھانے کی صرف کھانے کی جب آپ کھانے کی تریف کرو گے کھانا آپ کی کیا کرے گا اب بتاؤ اچھا دیکھو یہ اسلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے اور کھانے کے بعد الحمدللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کھانے الحمدللہ کا مطلب ہے تعریف کرنا تو ہم نے تعریف کرنی تھی اس اللہ کی جس نے ہمیں یہ رزق تو اس رزق کی تعریف کرو کہ یہ سبزی کتنی اچھی ہے یہ مٹن کتنا اچھا ہے یہ گوشت کتنا اچھا ہے یہ پھل کتنے اچھے ہیں یہ نیمتیں جب آپ تعریف کرو گے تو میرے محترم بھائیوں آپ اس کو کیا دے رہے ہو عزت موسیقی